ہلو پرینڈز میں ہوں افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں افزل LLB یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دہجود پیڑنٹ کے کیس کی یعنی کہ اگر کوئی محلائی دہجود پیڑنٹ کا کیس کرنے کا پلان کر رہی ہے تو اسے کن کن باتوں کا فیام رکھنا چاہیے اور کون کون سے ایسے ثبوت ہیں جو اسے کیس کرنے سے پہلے جھٹا لینے چاہیے چلیے ویڈیو شروع کریں جی ہاں پرینڈز تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسے پانچ ثبوتوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو دہجود پیڑنٹ کا کیس جیتنے میں آپ کو مدد ملے گی تو اس میں سب سے پہلا ہے میڈیکل سیٹیفیکیٹ میڈیکل سیٹیفیکیٹ آپ کو تھانے سے بھی مزر چٹی لے جانے کے بعد آپ لے سکتی ہیں یا پھر آپ ایسے پی سے کمپلینٹ کرنے کے بعد بھی مزر چٹی لے کر میڈیکل سیٹیفیکیٹ سرکاری اسپتال سے بڑھا سکتی ہیں دوسرا ہے گوہ سسورال میں کوئی بھی آپ کے پاس ایسے دو تین گوہ ہونے چاہیے جو اس پاک کو کہیں کہ ہاں ان پر ڈیمانڈ کی جاتی تھی ان سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی ان کے ساتھ مارکی ڈوٹی تھی اور کالی گلو جو بھی کچھ ہے یہ سب ان کے ساتھ ہوتا تھا تو اس طرح کے لوگ بھی آپ کے سپورٹ میں ہونے چاہیے دوسرا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ایسا ویڈیو کلپ ہو جس میں ڈیمانڈ کی بات کہیں گئی ہو چوتھا چوتھی میں بات کروں تو چوتھا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا آڈیو لونگ کلپ ہو چاہیے دھیان رہے بیسے تو آڈیو کو سپورٹ عدالت میں آر آڈیو کو سپورٹ نہیں ملتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آڈیو ہے جو لونگ ہے ڈیٹیل میں سوال ہی ساری چیزیں ہیں ڈیٹیل میں ڈیمانڈ کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے سستال فقش کی دوارہ تو وہ بھی ایکسپٹ ہو جائے گا لیکن کچھ بگیل کی دلیل ہوگی بحث ہوگی تو اس میں اسے ایکسپٹ کر لیا جائے گا چوتھا جو پانچمہ جو ایویڈنس ہے وہ ہے میری سیٹیفیکٹ یہ سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اگر یہ نہیں ہے اگر آپ یہی پروپ نہیں کر پائیں گی کہ آپ اس بیقتی کی آپ پتنی ہے تو آپ کیسے کر پائیں گی تو سب سے زیادہ ایمپورٹن یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس میری سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے اور کیس کو لڑنے کے لیے سب سے زیادہ اسی کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کی نئے نیشاری ہوئی ہے تو میری سیٹیفیکٹ اس بات کا عدکار ہوتا ہے کہ آپ ان کی پتنی ہے تو میری سیٹیفیکٹ بھی آپ جو ڈالیجیے گا اگر نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی بینک میں ہے اکاؤنٹ ہو جوائنٹ میں ہسوینٹ کے ساتھ میں تو وہ بائیف کر کے لکھا ہو کوئی بھی ایسا پروپ جس میں آپ بائیف کر کے لکھا ہو جیسے کی راشن کارڈ ہے راشن کارڈ میں بھی تو اگر آپ کا نام بائیف کر کے ہے تو ایکسپٹ کر لیا جائے گا راشن کارڈ اور اس سے بولتے ہیں پریبار پتری جیسے بولتے ہیں تو وہ بھی ہو تو اس میں ایکسپٹ ہو جائے گا اس سے یہ مطلب کسی بھی طرح کا کوئی بھی میری سیٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس بات کا فروف ہونا چاہیے کہ آپ اس بیختی کی پتری ہیں تو یہ سارے ثبوت ایسے ہیں جو آپ کو کسی بھی کوئی بھی کیس کرنے سے پہلے آپ کو جو ڈالیجیے ویسے کہ ایک ثبوت اور بھی ہے لیکن وہ وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ بکیل کی بہت پہ کہ اسے فروٹ کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ٹرانجیکشن ایسا کوئی بھی ٹرانجیکشن مائے کے دوارہ مائے کے پکش دوارہ سسرال پکش کے اکاؤنٹ میں کیا گیا ہو جیسے کہ پتی ہے یا پھر سسر ہے ان کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی ایک بڑا اماؤنٹ ٹرانسفر کیا گیا ہو پیسے کا یا وہ کسی بھی سمجھ میں رہا اس پرکس کو ہم نہیں کہتے ہیں لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ بھی نکلوا لیں کیونکہ بعد میں اس چیز کو بعد میں لگایا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہم سے پیسے مانگیتے ہیں اور اتنے پیسے مانگیتے ہیں لیکن اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں تھے لیکن پھر ہم نے ان کو اتنے پیسے دی دی تو یہ اس طرح کا ایک ایویڈنس کام کر جائے گا یہ سب بکیلوں کی بحث پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کو پرستط کرتے ہیں تو یہ سب ایویڈنس ہیں کسی بھی رہیو پیلن کی کیس کو جیزنے کیلئے ہو امید کرتا ہوں یہ ایویڈنس بھی آپ کو پسند آیا ہوں گی اور یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھیں ہوں گی اس طرح کے ایویڈنس کو زاغر کرنے والا ویڈیو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کی پوری مدد کی جائے گی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں 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 موسیقی